ملک کے بلائی علاقوں میں بارش نے تباہی مچا دی مانسہرہ میں شہرہ کاغان پر مانڈری نالا میں شدید تغیانی شہرہ پر موجود پل سلابی ریلے میں بے گیا سلابی ریلے میں مانڈری وزار کو بھی شدید نقصان پہنچا کئی دکانیں بھی تباہ ہو گئیں اپٹ آباد میں بارش کے بعد شہرہ ایرویشن طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ٹرافک مکمل جام متعدد گاڑیاں پھس گئیں نصیر آباد جعفر آباد اور ہب میں آنتھی کے ساتھ بارش میکم موسک میں آتے ہیں کہ تشلائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کر رکھے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش شاہ فیصل کالونی گلشن اکبال یونیورسٹی روٹ سفورہ چرنگی میں بارش شاہی آئی چندرکر روٹ سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں بارش چیف میٹرولوجس کے مطابع کراچی میں دوپہر تک اچھی بارش کا امکان ہے رات کا تک یہ سسٹم سندھ سے نکل جائے گا اور چار اگستے مشرقی سندھ میں شدد کی مونسون ہوایں داخل ہونے سے سندھ کے بیشتر مقامات پر تیز اور موسکتہ تھار بارش کا امکان ہے کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں پانچھوپے پنتالیس پیسے اضافے کا امکان ایلیکٹرک نے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں ترخواست جمع کرا رکھی ہے اضافہ مائی اور جون کے مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے مائی کے لیے دو روپے ترہ پن پیسے اور جون کے لیے دو روپے بانوے پیسے اضافہ مانگا گیا ہے نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر آج سمات کرے گی قومی ٹیم کے سابق کپتان سرپراز احمد نے بھی کے الیکٹرک کے آگے ہاتھ جھوڑ دیئے سوشل میٹیا پلیٹ فارم انسٹرگرام پر سابق کپتان سرپراز احمد کے الیکٹرک کو قوم سے بشٹی بحال کرنے کی اپیل بھی کی پوشٹ میں درخواست کی کہ کے الیکٹرک پالو لائٹ آن کر دو بھائی شہر اکار کے مختلف علاقوں میں کئی کئی گھنٹے بشٹی خائر رہنا معمول بن گیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر فابندی کے خلاف ترخواست پر لاہور ہائی کوٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو جواب داخل کرانے کا آخری موقع دے دیا بیٹی اے کے وقین نے درخواست کی سمات کی اعتراض کیا ہے جس میں کہا ترخواست موسم کرمہ کی تاتیلات کے بعد ستمبر میں ہونی تھی ادارت نے جواب داخل کرانے کے لیے دس دن کی محلت دیتی ہے